اور کٹنی کی جلہ اسپتال میں لوکایوکت کی لگتار دوسری بڑی کاربائی دیکھنے کو ملی ہے دراصل لوکایوکت تیم نے جلہ اسپتال میں بکلانگ ساخہ میں پدست بابو کو دش ہزار روپے کی رشبت لیتے ہوئی دبوچا ہے جانکاری کے انشار بکلانگ تا فرمار پتر رینیوئل کرنے کے عبض میں بابو نے دس ہزار روپے کی ماں کی تھی جس کو ایک شکایت پیڑت نے زول پر لوکایوکت سے کی تھی جس کے بعد لوکایوکت کی ٹیم نے دبش دے کر رسمت خور بابو ششکان تیواری کو گرفتار کیا ہے فیلحال لوکایوکت کی ٹیم آگے کی کاربائی میں جبی ہے آروپی جو پرارتی دوارہ جو شکایت کی گئی تھی اس کو ستیپن کرائے گیا ستیپن صحیح پائے جانے سے آج دنان کو آروپی ششکان تیواری کو دس ہزار روپے لیتے ہوئے رنی آتوں پر بڑھا اس میں ابھی انہیں ناموں کی کوشٹی نہیں ہوئی ہے دوران انویسٹیکشن اگر کسی انہیں کے نام بھی کھولتے ہیں تو ان کے برودھ بھی ویدیوات کاربائی کی جائے سوکمل داس میرک شکت جو پر لوکایوکت اس میں میٹر یہ ہوا تھا کہ ایک بھائی ہے اس کا دلکلانتہ سارٹیفکر کو رینوول ہونا تھا ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کیا بڑھی آرام سے کوئی رکھت نہیں ہوئی 50% نے بنا کے لے لیا ان کا کام ہے کہ کمپیوٹر میں فیڈنگ کرنا اور اس کو دینا چاہا کہ ان کو دینا لیکن انہوں نے کیا کیا ترہ ترہ کے بہانہ بتائی بہانہ بتانے کے بعد میں پانچ سارٹ کمان کی دو آزار کمان کی تو اس کے بعد جب بھائی جب پیسہ وہ نہیں دے پائے تو میں آیا تو دس سارٹ دیوری میں انجان بن کر آیا